میرا یہ سوال ہے میچ پر پیسے لگانا کیسا یہ ٹیم جیتے گی تو اتنے پیسے دے گا اور وہ ٹیم جیتے گی تو یہ اس کو اتنے پیسے دے گا ٹھیک ہے یہ میچ کی بات کریں یا مختلف اور اس طرح کی ہر جیت کے اوپر لوگ اس طرح کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کچھ پیسے لگاتے ہیں کچھ کھانے کی دعوتیں لگاتے ہیں ایک دوسرے پر تو یہ جو دونوں طرف کی یہ شرطیں لگائی جاتی ہیں کیا حکم اس کا اس طرح یعنی دو شخصوں کا اپس میں کہ یہ جو میچ فلان ٹیم جیتے گی یعنی ہر ایک اپنی ایک منپسند ٹیم منتخب کر لیتا ہے اور اس کے چاہتی ہوتی ہے کہ یہ جیتے اگر یہ جیت گئی تو دوسرا گویا ہار گیا اب جو ہارا اس کو کھانا کھلانا پڑے گا اس کو کولڈرنگ پلانی پڑے گا یا اس کے پیسے اس کی طرح یا اس کو اتنے ہزار روپے وہ نام لگا دیتا ہے کہ اگر تمہاری ٹیم جیتی منپسند تو میں پیسے دوں گا اتنے اور اگر میری ٹیم جیت گئی تو تمہیں دینے پڑیں گے تو یہ دو طرفہ اس طرح کی جو شرطیں ہیں چاہے روپے پیسے کی ہو چاہے وہ کھانے پینے کی ہو یا دیگر کسی بھی قسم کی مادی تحفے اور اس طرح کی چیزیں شرط لگ گئی تو یہ جوا ہے جوا اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی دونوں طرف سے دونوں آدمی اپنا اپنا مال لگاتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جیت جاؤں اور میرے جیتنی کی وجہ سے یہ مجھے مال دے گا اور اگر یہ جیت گیا تو مجھے مال دینا پڑے گا تو یہ جوا ہے اور سٹا ہے شریعت متحرہ میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے قرآن پاک میں اس کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جہاں شراب کا ذکر فرمایا اس کو شیطانی عمل اور نپاک قرار دیا تو وہیں اللہ تبارک و تعالی نے جوے کو بھی شیطانی عمل اور نپاک قرار دیا اور ساتھ ہی ساتھ فرما دے فجتن ہی وہ ہو اس سے اجتناب کرو اس سے بچو تو عام طور پر شفیق صاحب یہ دیکھا جائے تو بچپن ہی سے ہماری محلوں میں چھوٹی چھوٹی سی دکانیں ہوتی ہیں اس میں یہ چیزیں آ چکی ہیں آ چکی ہیں اور ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اب وہ پانچ روپے کی کوئی پرچی ہوگی اس کو نکالیں گے اور سامنے ایک بورٹ پر بہت ساری چیزیں لگی بھی ہوں گی اگر وہ نمبر نکال آیا تو نکال آنے کی صورت میں وہ انام مل جائے گا اور اگر وہ نہیں نکلا تو پھر اس صورت میں وہ پیسے ضائع ہو گئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پلیٹ ٹائپ کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس میں کوئی ٹوکن لوہی کی پتلی سی وہ پھینکنا ہے اگر وہ پلیٹ میں رک گیا تو اس کا مطلب ہے جو انام لگایا تھا پچاس روپے وہ مل جائے گا اور اگر وہ نہیں نکلا تو اس صورت میں جو آپ نے اس ٹوکن لگانے پر پیسے لگایا تھے پانچ روپے دس روپے لے کر آپ نے یہ گیم شروع کیا تھا تو وہ آپ کے ضائع ہو گئے ضائع ہو گئے تو یہ بھی جوہ ہے اس طرح بچوں یعنی یہ سمجھنا کہ جوہ یا تو جوہ کے اڈے ہیں مخصوص یا بہت بڑے ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی جوہ کھیلے وہ بھی جوہ ہے اور یہ جو ہم اپنے گویا کہ ایک طرح کے محلوں کے بچوں کے اندر یہ آدھتے ہیں اور بچوں پوچھتے ہیں آکے مجھ سے تو خود میرے پوچھا ہے بچوں نہیں کہ اسی طرح یہ کسی کو نکل جاتا ہے بہت بڑا انعام اچھا ایک آدھے بچے کو نکل گیا ظاہر اس میں کوئی ایک تو انعام ہوتا ہے وہ پورے بچوں کو اس میں ڈال دیتا ہے کہ مجھے بھی یہ بیٹ نکل آیا گیند نکل آیا یہ چیز نکل آیا یا تم بھی اس میں جوہنا وہ پڑھ جاؤ عام طور پر اس میں سیل زیادہ ہو جاتی ہے بچے چیزوں اور انعام نکلنے کی لالچ میں چیزیں زیادہ خریدتے ہیں وہ انعامی کوپن وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے وہ لیتے ہیں اب اس میں انعام نہیں نکلتا تو ان کے پیسے زائے ہو جاتے ہیں یا اس میں ڈالا ہوتا ہے چھوٹا سا بسکٹ ہوتے ہیں اس کے ریٹ دس روپے لیکن دس روپے جتنا مال بھی نہیں ہے مال بھی نہیں ہے تو اب یہ بچے کے پیسے زائے ہو رہے ہیں جس بچے کو انعام ملا اس کے دس روپے سے بڑھ کر قیمتی چیز مل گئی لیکن بہت سارے بچوں کے پیسے زائے ہو رہے ہیں تو یہ دکانداروں کو بھی چاہیے کہ اس طرح بچوں کے ساتھ یہ جوے والے معاملات نہ کریں اور حق حلال کی روزی کمائیں جو شریع ذابطہ ہے تجارت کا اس کے مطابق تجارت